لخنوں میں چنشکھر آزاد میں پریس کونفرنس کر کیا بڑا خلاصہ 35 رازنیتک ڈل چنشکھر آزاد کے ساتھ جی ہاں چنشکھر آزاد کے ساتھ 35 رازنیتک پائٹیوں کا گھٹ بندن یہ یوپی کی سیاست تھی آج کی اہم اور بڑی جانکاری ساماجک پرورتن نورچہ میں 35 سنگھٹن سامل 430 سیٹوں پر ادھان سبا چنان پر لڑے گا گھٹ بندن لخنوں میں ہوئی پریس کونفرنس میں آج چنشکھر آزاد نے کیا کچھ کہا کس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایک بڑا اشارہ بھی ہے چنشکھر آزاد کا کے دو بڑے دازنیتک ڈل جو کہ بڑے چہرے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں آج آج شماج پارٹی میں سامل یوپی کی سیاست سے آج کی اہم اور سب سے بڑی خبر سب سے پہلے تو میڈیا کے سبھی ساتھیوں کا دھنیوان اور ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو کیونکہ دو جنمیداد ساتھی جن کو آنا تھا وہ کفر کی وجہ سے نہیں پہنچ پا ہے تو مجھے امبید ہے کہ ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو دوتھرا اتتر پردیش میں ویدھان سوا چناؤ ہے اب سے دو دن پہلے میرٹ میں ہم نے ایک گھڑ بندن کا اعلان کیا تھا اور جیسے وہ گھڑ بندن کی سوچنا آگے پڑھی تو باقی ساتھیوں کو بھی یہ بسوارت ہوا کہ اب سماجک نیائے کا جو مورچہ بنا ہے اس مورچے میں ہم لوگ بھی سامل ہو کے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سامل پاکتا ہے اور آج سماجک پریورتن مورچہ جو ہے اس نام سے اپنے سبھی ساتھیوں کو ساتھ لے کے ہم نے یہ گھڑ بندر بنایا ہے میں اس میں جو پارٹیا پرمک روپ سے سامل ہوئی ہے کیونکہ ان سب کے نام لینے بہت ضروری ہے تو میں اس کی سوچنا آپ کے مادم سے دے رہا ہوں میں ایک بات دور بتا دوں کہ اب سمودر میں نہیں کبھنا چھوٹے چھوٹی ندیوں کو اکٹھا کر کے سمودر بننا ہے بڑی دلوں سے گھڑ بندن کے انبہ بہت خراب تھے لیکن ہم جیسے ستائے کے لوگ جن کو دھوکہ ملا ہے ان سے گھڑ بندن کے جو انبہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ بچارے ستہ پریورتن کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا کی بیکتیت لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ان کو مکہ ملتری بننا ہے تو اس لیے لوگتن سوکسہ پارٹی آجاز سماج پارٹی آرتے ویردل نیائے پارٹی پشڑا سماج پارٹی دلی ڈیموکراتک لائنز سمیق پارٹی سر جن لوگ سکتی پارٹی حرید کرانتی پارٹی مجدور کسان یونین پارٹی ونچی سماج انصاب پارٹی پتھک جن سکتی پارٹی اکھل بھارتے گریب پارٹی بھارتے سرو دے کرانتی پارٹی راستے کرسک دل انڈیا نیشنل لیگ راستے جنوادی سوسلسٹ پارٹی بھارتی سب کا دل اکھل بھارتے گریب پارٹی سمدرسی سماج پارٹی اکھن سماج پارٹی ابھی سماج پارٹی بھارتے جن سمان پارٹی نیائے پارٹی مسلم مجلس بھارتے اکتہ منچ ووٹر پارٹی راستے ادھر پارٹی کسان دل اور گریب سوراج پارٹی ایک پارٹی جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ جب آ جائیں گے سب ہی میں ان کی بات آپ لوگ کے بیش میں رکھوں گا تو یہ ہمارا دل ہے یہ ہمارا سنیوکت مورچہ جس کے جریعے ہم اتر پردیس میں وکلپ دیں گے کتنی پارٹیوں سے مجلس بھارتے ہیں کتنی پارٹیوں سے مجلس بھارتے ہیں یہ او بیسی جی کی پارٹی ہے یا کوئی اور ہے میں اپنی بات پہلے رکھ دوں پھر آپ سب لوگ اپنے سوال مجلس بھارتے ہیں تو میں آپ کے جانکاری کے لیے بھی بتا دوں کہ یہ اتر پردیس ہے اور ہم نے جو کٹ بندر منایا ہے یہ ایسی ایسٹی او بیسی منورٹی کے لوگ کا ہے اور اس گٹ بندن کا یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں جن کو نجندہ تو کیا گیا لیکن انہوں نے جمین پہ کام کیا ہے جیسے بھاگرام پال جی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھاگیداری سنکل بورچہ میں تھے یہ بھی جو ہے آج ہمارے ساتھ ہیں میں کس کارنوں سے ہیں وہ بھاگرام پال جی اپنے آپ بتا دیں گے اور ہمارے ساتھ راجکمار سینی جی ہے پور ایم پی اور بھگیل صاحب ہیں اور تمام جو لوگ ہیں کیونکہ میں زیادہ اب تو ساتھ میں رہیں گے ہم لوگ پورا اتر پردیس گھومیں گے ان کی سٹو بھی جہاں جائے لڑیں گے وہاں جاگے ان کو چناؤں لڑائیں گے اور یہ سب لوگ مل کر بھی مجھے گوراکپور لڑانے آئیں گے گوراکپور کی تیاری پوری ہوگی ہے گوراکپور میں آج ہماری شام میں ورچول مٹنگ ہے جتنے سارے بھوٹ ہیں اگلے تین دیر میں بھوٹ کمیٹی آ جائیں گی پوری تیار ہوکے تو ورچول مٹنگ اور میں اسی ہفتے میں جو نیا اپتہ سنوگا اس ہفتے میں گوراکپور پوچھ کروں گا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جنتا کو ووٹ دینی ہے اور جنتا جنتا نے ان کو اس لئے بدلا کیونکہ وہ بنیادی کام نہیں کر پائی جنتا نے پانچ سال کے بعد ہی محسوس کیا کہ انہوں نے تو ہمیں ٹھگا ہے اب ان کی جورت ہمیں نہیں ہے دوسری بات جو ہوتی مہتو پورن ہے کہ ہم نے جو منفیسٹو بنایا ہے تو ان ساتھیوں کے آنے کے بعد اس میں بھی کچھ تھوڑا پریورتن کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے چھتروں کے مدعے بھی اس میں جوڑنے پڑیں گے جیسے اندیس کو کو نیمیت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ لمبے سمیں سے اس کی مانگ کر رہے اور ہم اس کی اس مانگ کا سمرتن کرتے ہیں جیسے صفائی کرمچاریوں کو ٹھیکے داری سویدہ سے نکال کے نیمیت کرنا پڑے گا جس سے وہ بھی آگے بڑھ سکے اور آج ہی میں نے محسوس کیا اور یہ مجھے کم سے کم پانچ سو بچوں کا میسیز آیا کہ آپ بھی یہ نوجوان ہیں یو آو کو بے ڈیسانی سمجھتے ہیں ہم پیپر دینے آئے ہیں چار چار پانچ پانچ جلے چھوڑ کے اور کبھی پیپر لیک ہو جاتا ہے کبھی کسی کاغی جو نہیں گوشنے دیتے کبھی اور سمجھتا ہے تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ آج سمجھتے ہیں ہمیں جب ہماری سرکار بنے گی تو ہم پیپر کی ویوستہ ایک جلے سے دوسرے جلے میں کریں گے ناکی دس جلے چھوڑ کے جس سے یو آو پہ یہ بوجھ نہ پڑے اور جیسے ہم نے پہلے بتا کہ ٹول فری کریں گے کیونکہ ہم سیس بھی دیتے ہیں رو ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم یہ ٹول ٹیکس بھی دیں گے تو اس سے غریبوں کو بڑی بھی پریشانی ہوتی ہے دو بھی اگر فارس ٹیک نہ ہو تو دھگنے پیسے دو اور اگر آپ ایک بار پوچھ لوگیں تو مارپیٹ ہو جائے گی یہ اکتر پردیش کا ساشن ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری ہم نے جو مانگ رکھی ہمارے سبھی ساشنوں کی مانگ تھی کیونکہ مدو آداریت جو ہے یہ ایک اٹھوندن ہے کہ سب کے لیے سامان سکسا چاہے وہ ٹیکنیکل ہو چاہے وہ پروفیشنل ہو اور چاہے وہ اکیڈمیک ہو چاہے وہ کسی جاتی ورک کے لوگ ہوں سب کے لیے بچوں کے جس سے کی پیسے کمی کارن کسی گریب کے سپنے نہ کچھ لے جائے اس کو بھی آگے بڑھنے کا ادھکار ملے اور سب کے لیے فری ہیل جب نیتاؤں کو مل سکتی ہے جب ادھکاریوں کو مل سکتی ہے تو عام آدمی کو بھی کیونکہ جب کوئی اپنا ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے ہم نے تو کھویا ہے تو کوئی وقتی اپنے پیتا کو بہن کو ماں کو اپنی پتنی کو اپنی اپنے بچے کو اس لیے نہ کھو دے کی اس کی جیب میں علاج کے لیے پیسے نہ ہو تو بنیادی کام چیزوں پر کرنا ہے جس سے آج بھی لوگتنٹر کے اکاتر بہتر سال بھی عام جنبانس اچھوٹا ہے اور اگر وہ نیتاؤں کو کہ گھوشنا پتر کے بعد پانچ سال بعد ان سے پوچھے تو نیتا کہتا ہے کہ جہاں دوبارہ ووٹ مات دینا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ہے کہ ڈیموکریسی جہاں جنتا ووٹ دینے کے بعد ٹھکا محسوس کرے یہ پوری دیش میں بھی چل رہی ہے اتر پردیس میں اس کے خلاف ہمارا یہ اندولن ہے اور یہ مورچہ صرف 22 کے لیے نہیں اس مورچے کو ہم اور تیار کر کے ہم اس کو دو جار چوبیس تک لے کے جائیں گے اور دو جار چوبیس میں بھی اس مورچے کے زیادے ملکے لڑیں گے اور اتر پردیس میں ایک نیا جس میں کسپ سماج کے لوگ ہیں نساس سماج کے لوگ ہیں پٹیل سماج کے لوگ ہیں یادہ سماج کے لوگ ہیں جس میں پرجا پتی پال چوہان ویشو کرما یہ سونکر سینی گوجر جات یہ یہ تمام جو جاتیاں جن کا ووٹ بڑے پہمانے پر گاؤں چھتر میں ہیں جو تیہ کر دیئے کہ سرکار کس کی بنے گی اب وہنی جاتیوں کو جوڑ گے ایک جاتیوں کا سمو بنایا کہ بھائچارہ بنے اور اس کے جریعے عام جنبانس کے کام اور اچھے لوگ کو موقع ملے کیونکہ آج تو رائی تنتر اور یہ رائی نیتی ایسی ہو گئی ہے کہ بیٹا جو ہے ہر پارٹی میں چیک کر لو پیتا جی ایم پی ہیں ہے تو بیٹا بھی بنے گا ٹکٹ نہیں ملے گا تو پارٹی چھوڑ دیں گے اور ایک پیڑی در پیڑی چلی آ رہے تو نئے لوگ جو کام کرنا چاہتے جن کے اندر در سنکال پہ اچھا سکتی ہے پریورتن کرنے کی اور اکتہ بنانے کی ان کو موقع کیسے ملے گا تو اس لیے اس بینر سے بھی گیر ویبادت اور جو جن پر کرمینل کے اتنا ایسے لوگوں کو ہم لوگ لڑانے کا کام کریں گے اور آپ نے ہمیں سنا ہمیں دیا اس کے لئے بہت بہت